موسیقی ناظرین ہمارے ساتھ آج نور محمد قصوری صاحب ہیں تو سیاسدان لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان اینڈیا بزنس کانسل کے چیئرمن بھی ہے جس میں پندرہ پاکستان کے پراملنٹ بزنس میں اور غالباً پندرہ ہی اینڈیا کے پراملنٹ بزنس میں شامل ہے اور انہیں دونوں حکومتوں کی سرپرستی بھی حاصل ہیں قصوری صاحب آپ نے یہ تنظیم بنایا ہے میرے اردازے کوئی پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں اس کا رول کیا رہا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے دونوں کے درمیان ریلیشن بہتر کرنے میں بزنس پر موڑ کرنے میں اور فیوچر کا کوئی رول دونوں بزنس پین کا بہتری کے لیے کوئی اپنا اپنا رول ادا کیا ہے کے لیے اسے دارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب پاکستان انڈیا بزنس کونسل احسان صاحب بیس سال پہلے بنی تھی اس وقت میرا صرف ایک ہی کونسپٹ تھا کہ ہم جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کو قرائز سے ساتھا یا کونفلیکٹ شروع ہوتا ہے تو ہم کبھی تاشرن کی درست دیکھتے ہیں کبھی چائنا کی طرف کبھی کسی کی طرف کہ وہ ہمارے درمیان میں آئے اور کوئی ہمارے معاملات کو آگے لے کے چلے تو میں اس کونسپٹ کے تحت اس وقت کے جو دانو شرط ہے جب میں آپ بھی شامل میں ڈسکس کیا مرتلوں لوگوں کو اور ایک پلیٹ فارم ہمیں بنایا کہ تاکہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ابھی کوئی کرائزس آ جاتا ہے تو ہم دائیں بائیں دیکھ رہے کیونکہ بجائے خود آگے پڑے اور دونوں ممالک کی لیڈرشیپ کو ٹیبل پہ لائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ان کوششوں سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک سطح پر انڈیا نے ہمیں موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیا اور ہندوستان میں ٹیل یا چار ایبل پاکستان شو کے نام سے مشہور ہوئے جہاں کہ پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں کمونڈرڈیز ہیں انتی نوائشوں میں رہا ہوئی اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پولیٹکل وزیراعظم لیول کے ٹرینڈ کے ڈینگیشن کے اور ہمارے درمیان جو نیگیٹیو لسٹ تھی وہ پنتالیس سو سے تقریباً صرف ایک سو پہنتیس کے قریب چیزیں ایٹم ایسی رہنی تھی کہ جو ہم دونوں کے درمیان یہ کہا جا سکتا ہے کہ باقی ہم نے موسٹ نائنٹی پرسنٹ جو پر چیزیں تھیں وہ ڈیمولش ہو گئی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارت ایک ایفیکٹ بہتر ہے اور ہمیں یہ چلنا چاہیے بلکہ یہ سمجھے کہ بیلسنگ فیکٹر بڑھ نہیں تھی پاکستان کے درمیان لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کئی تاریخی مسائل ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستان پاکستان ریلیشن پر کبھی ڈیویٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں نہ پارلومنٹ میں نہ میڈیا میں اس کو بھی ہم نے ایک ملہ سیکرٹ ڈاکومنٹ رکھا ہوا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا لیکن ہم میں کسی نہ کسی چکل میں اس جو ہے وین کو اس کونسیکٹ کو زندہ رکھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کی ایک اپنی حقیت ہے اگر ہم یہ دوستان سے تعلقات بہتر رکھتے ہیں نہ صرف بیلنسنگ فیکٹر ہمارا قائم رہے گا بلکہ ہم اور بھی کئی شعبوں میں جیسے تعلیم ہے ہیلتھ ہے آئیٹی ہے وہاں کا انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ ہے ان کا وہاں کے پولیٹیکل انفرسٹرکچر سے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے درمیان بہتر تعلقات ہیں تو احسان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دس بارہ سالوں میں اور خاص طور پر یہ جب سے ہم نے ہندوستان سے یہ سسپینڈ ٹریڈ کیے تو دس عرب ڈالر کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے اور جو ٹائم لگائے کنزومنگ ہوا ہے انشورنس کے اور مختلف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم دس عرب ڈالر سے زیادہ ایکنومکلی نقصان ہو چکا ہے دوسرا ہم جو ایکنومک کے اور پولیٹیکل انٹیٹیوشن ہیں جیسے جی سیون ہے جی ٹونٹی ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کواڈ ہے بریکس ہے یہ بڑے فورم ہے اب ایک آئی ٹو یو ٹو بنا ہے ڈائیا انڈیا اور یو ائی اسرائیل اور امریکہ پہلے ہی سے جاپان آسٹریلیا انڈیا اور گو اصے کے درمی انکواڈ جی ٹونٹی ہے بڑے بڑے دنیا کی وایشیں تھے ہم اور ان پولیٹیکل فورموں سے ایکنومکل فورموں سے بہت دور ہو چکے ہیں یہ ہمیں پولیٹیکل نقصان ہوا ہے کہ اب جب پاکستان کی ہم کوئی ایکنومکل کی بات کرتے ہیں یا کوئی پولیٹیکل ہی بات کرنے جائے تو ہمیں وہ جو ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی ایکانومی کے لیے اس کی استحقام کے لیے پاکستان کا جو سوفٹ ایمج ہے اس کو ویڈ کرنے کے لیے تو ہمیں وہ ہمائیت دنیا میں نہ مینڈلیس سے ملتی ہے نہ یورپ سے ملتی ہے نہ انڈو چائنا کنٹیس سے ملتی ہے نہ ہمارے پلوسی ممالک ہے وہاں سے ملتی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے نرم لئے انفاظ میں کہ ہم ایک روز بروز ہم یہ جو بمگو شارٹ پالیسی ہم نے اختیار کی ہوئی ہے اس سے ہم روز بروز ہم پاکستان کو اور دور لے کے جا رہے ہیں بمگو شارٹ پالیسی سے بمگو شارٹ پالیسی یہ ہوتا ہے کہ ایک باس کی تینی پر تین نہ کہ جب آدمی پریکٹیکلی آپ کے پاس اتنی سٹرونگ ور نہ ہو یا انفاظ نہ ہو یا حالات ایسے نہ ہو کہ آپ اپنی جو موقف ہے آپ اپنا قویین ہے کونزیکٹ ہے اس کو آپ بہتر طور پر منوا سکیں ویسے ہی جیسے یہ پنجابیوں پر کہتے ہیں یعنی ویسی ٹیٹے کر رہے ہیں یہ چور بچا رہا ہے تو اس کو ایک جو فلسفر ہے انہوں نے بمگو شارٹ پالیسی جیسے پہلے کوئی زمانے میں یہاں ایک الفاظی استعمال ہوتا تھا سٹیٹیجیک ڈیپٹ تو وہ ہمارے لئے سٹیٹیجیک ڈیپٹس کے بجائے سٹیٹیجیک ڈیپٹس بن گئی اور آج تک ہم اسی سے ہی نکلیں پوٹی ٹھیکل ہی نہیں نکل سکے ہم نے ہمارے ساٹھ ہزار کے قریب آدمی شہید ہو چکے ہیں ایکنومیکلی بڑا لاؤس ہو چکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو فلسفر ہیں میڈیا کے لوگ ہیں ہمارے جو پولیٹیکل انچی فیوشنل پارلیمنٹ ہیں خاص طور سے پاکستان میں بیس ہوگی چاہیے ہندوستان پاکستان کیونکہ اب جو یہ پچاس سال جیسے پہلے چائنہ کے چائنہ نے ترقی کی ہے اب یہ پچاس سال جو آگے آ رہے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ دنیا نے تجارت بھی کرنی ہے اس کے ساتھ بہتر تعلقات بھی لکھنے ہیں جیسے پہلی جو یہ تاریخ ہے پچاس سال کی اس میں پوریا سٹرونگ ہوا اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملائشیا سٹرونگ ہوا سنگاپر سٹرونگ ہوا تائیوان سٹرونگ ہوا چائنہ سٹرونگ ہوا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان ایران اور یہ کابل ہندو جو کابل کی یہ افغانستان ہے ان کے لوگوں کی بھی یہ قسمت ایسی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ خون کی خونیاں ہی دروز دیتے رہے ہیں باڈیاں ہی ہیں ان کا بھی حق ہے کہ اچھے طریقے سے ہم رہے ہیں تو وہ اسی صورت میں ہم اچھائی کی طرف رہ سکتے ہیں کہ جب ہم پلوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات رکھیں گے اور پالیسیاں حقیقت کے مطابق بتائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے پاکستان میں کئی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ درمیان میں اگر تجارتی تعلقات اگر زیادہ مضبوط ہوئے اور تجارت بڑی تو پاکستان کی جو ہے اکنومیکلی پولیٹیکلی جو انفولینس ہے وہ کم ہو جائے گا تو میں اس لیے اکرینی کرتا کہ پاکستان کے جو تجارتی لوگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے زہین دیکھیں بڑے بڑے ادارے پاکستان میں ڈیویلپ ہوئے ہندوستان ہم ایک دوسرے کے تجربات سے جو کہ انڈیا اس وقت ایڈوکیشن کو لیڈ کر رہا ہے ہیلتھ کو لیڈ کر رہا ہے انفرسٹرکچر کو لیڈ کر رہا ہے اور مینوفیکچرنگ گورس کی جو انڈسٹریل جو میگا پروژیکٹس ان میں لیڈ کر رہا ہے اگر ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم بھی اگر جو ان کے الائی ہیں ہمارے بھی اچھے دوست ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس ہے پاکستان کا ہندوستان سے بھی زیادہ پرانا دوست ہے اس کے بعد یورپین ہے میڈل ہیست ہے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ الائی کے بھی سٹیٹیوک پارٹنر کے بھی اچھے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ ہندوستان کی ترقی میں یا پارٹی سکشن کر لیں تو ہند ان سیکٹروں میں پاکستان میں پوٹنچل موجود ہے ہمارا ایگرو ہے ہمارا جو مائننگ سسٹم ہے ہمارا انرجی سٹر ہے اس میں کام از کام دو سو یا تین سو ارب ڈالر کی حاج بھی خزوری صاحب انرجی سیکٹر میں تنمائی تک موتا آجائیں بیزنی امپورٹ کرنا چاہتا ہے نہیں بہا یہی کہا موجود ہے اس میں گیپ موجود ہے میں گیپ ہوں میں آج بھی یہاں دو سو ارب ڈالر کی پاکستان میں کنزیوں ہو سکتے ہیں کہ جو انویسٹر یہاں آئے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ انسینٹیو ہم دیں اور خاص طور پر ہمارا گول آف انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی کام کرنی چاہیے پارلمنٹ کے لوگوں کو بھی کام کرنی چاہیے میڈی بجائی اس کے سارا جو پوٹنچل ہے اس کو بجٹری سکوٹ اور نون ڈیویلمنٹ جو آپ پہ غیر ترقیاتی جو ہے کہہ سکتے ہیں سیکٹرز میں ہم اس کو مطلب ہے کہ ہمارا پوٹنچل زیادہ اس کے بجائے ہم انڈسٹریل ڈیویلمنٹ کے لیے سیاسی معاشی استحقام کے لیے کام کریں تاکہ ہم بھی ہماری یہ ہماری کسوٹ نہیں ہے کہ ہم ایک ارب ڈالر کے لیے یا ڈیوڈ ڈیوڈ ڈالر کے لیے کہ پوری ہماری حکمران بھی اور خاص طور پر ہمارے جو سیکورٹی چیف ہیں ان کو مطلب ہے کہ اپنا انفلنس یا ذاتی طور پر اپنا وہ مطلب ہے گا میڈل ڈیسٹ یورپین کے ساتھ یا یو ایسے کے جو لوگ کیا سیاستدان آدمی چیف کو ان چیزوں میں انمال کر کے اپنے پاؤں پر کلھاری نہیں مار رہے پھر ہم کہتے ہیں سیاستدان کو موقع نہیں دیا جانا کس نے کہا کہ اسے آپ کمانڈر چیف بچارے کو اپنی ذمہ والی آلیدہ کر کے آپ سیاسی کام اسے سوم دیں نہیں میرا کھانا آج بھی انہوں نے بل گیٹ سے بات کی یہ کوئی تک ہے نہیں میرا کھانا یہ بہت یہ دیکھنے ان کی زبانے کھانا کسی نے ان کی زبانے سیدھی ہیں یہ ان کے دماغ موف کر دی ہیں یہ پرائیم میسٹر کی اور ان کی ٹیم کی جو ایکنومک یہ ناہل کی یہ سوٹ ناہل آپ کہہ سکتے ہیں چیز کو ہلکا کریں یہ ان کا کام نہیں تھا جو جس کام پہ آپ ان کو لگا رہے ہیں کام نہیں ہو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہمیں مطلب مہنگ ہے ہماری آرمی کے ذریعے مطلب فریش رائز کرتے ہیں دیکھیں جب ہم آپ آجوں پہ انفلینسی سنوال کریں گے تو قلب سے قیمت دی نہیں پڑے گی تو یہ نہایت ہی کوئی اچھی بات نہیں ہے اچھی روایات نہیں ہیں اور آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے میں نہیں ہوں بات ہے یہ ہی بات ہوں اس سے تو کہا تھا آپ کے پرائمیسٹر میں کہ بھکاریوں کی کوئی چاہش تھی اس نے یہ کہا تھا بیکرزندر نہ چوزر میں کہتا ہوں یہ غلام ہے غلام ابنے غلام ابنے غلام ابنے غلام تو غلاموں کی کوئی چاہش تھی یہ سارا آخر میں صرف ایک منٹ میں آخر جنہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی بھکاری ہے اس کی انہوں نے ایک قسم کا فکرہ پیرا ہے توہین کیا اس نے پیرا ہے اگر وہ اپنا یوکھا کی کتاب کا فرینڈ ماسٹرز کا بیگرز نوٹ چوزر وہ دیا ہے اس کا سمجھے پنجابی میں ترجمہ کر لیا لیکن اس ولک کو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کام از کم پاکستان کے دس یا پندرہ خاندان ایسے ہیں جن کے اپنی جو مطلب ہے وہ خاص طور پر پولٹیس کے حالے سے میں کہہ رہا ہوں مجھے اور لوگوں سے اس لیے کہ ان سے گرس لیے میں خود پولٹیکل کار کروں اور انہوں نے ہمارے دیکھتے ہوئے یہ سارا کچھ فتوحات حاصل کی ہیں مطلب ہے کہ یہ جو سوڑوں اگر وہ خود صرف نیک لیتی سے جیسے پہلے تو میں آرمی چیف صاحب سے اگر میں ان کی جگہ ہوتا کہتا کہ جب پرائیم سر صاحب ان کو کہہ رہے تھے چیف صاحب کو تو وہ یہ کہتے کہ بردر عزیز کہ نہیں کہ بردر عزیز میری جو انفرمیشن ہے یا کم از کم آپ کی فیملی کے پچاس ارم ڈالر کے قریب ملعہ اسازیں ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں ہمارے جو پاکستان پیپلس پارٹی سے تعلق ہو رکھنے والے آصف زرداری صاحب ہیں ان سے بھی کہا رہ جا سکتا چوڑری برادر اس کے بشاہد یہ سو پچاس دور پر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ذاتی دور پہ کوئی زمانے میں یہ بات بڑی مشہور سی کہ پاکستانیوں کے دو سو ارم ڈالر سے زیادہ سلسل لینڈ لیکن بعد میں وہ اس حق ڈالر نے یا وزیر قضانہ تھا ان کے کیونکہ اپنے اساسیں ظاہر ہوتے تھے انہوں نے ملوکہ پروجیکٹ بند کر دیا وہ حضرت پاکستان لانے کا تو یہ ہے کہ پہلے یہ خود قربانی دے دیکھیں اگر آج یہ قربانی نہیں دیں گے اپنے لوگا دیں اپنے اساسیں اپنی جائدہ دیں تو ان کی باہر ہے اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی کریں تو احسان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو میں اس وقت میڈیا کے لوگ ہیں انٹلیکچول اور کچھ یہ کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے جیسے تحریک پاکستان ایک مومنٹ دینا اب ہمیں اچھائی کے لیے ایک اسی قسم کی مومنٹ سے بنانی پڑے گی جس میں ہم لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے جو تعلیم میں ہے ہیلتھ میں ہے ایکنومکس میں ہے ایگریکلچر میں ہر مندہ پارٹیسپیٹ کریں بلاہ ناظرین آپ نے کرسورج صاحب کے باتیں سنی جو انہوں باتیں کی اسے پاکستان اور انڈیا کے بیزنس لیشن کے بارے میں انہیں بڑی ہوپس ہیں اللہ کرے ان کی ہوپس پوری ہوں اور دونوں ملک کا پس پہ بیٹھ کے یہ تیہ کریں کہ ہم نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا کسی کے بارے میں پروپیگنڈا نہیں کرنا اور ہم ایک دوسرے کی بھائی کے لیے بہتری کے لیے معاشی ترقی کے لیے سیاسی ترقی کے لیے دوسرے کا حق پرائیں گے موشم فیران عظیم اللہ حافظ